بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ نعرہ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند نعرہ حیدری حسینیت زندہ یزیدیت محمد والے محمد مخالفین و زشمنان تلان برہ تعجیلِ زہورِ امامِ زمان و آوازِ بلند صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ الحمدللہ البلعالمین والعاقبت لآہل التقوی والیقین الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین موسیقی صلات و السلام علیہ سید الأنمیاء والمرسلين ابلکاس صلی من مؤمن وَعَلَى آلِهِ الَّذِينَ عَزَابَ اللَّهُ عَنُوْهُمْ الرِّجْسَ وَتَهَرَهُمْ مُتَتْحِيرًا وَرَعْمَتُ اللَّهِ عَلَى آبَابِهِمْ وَأَصَحَابِهِمْ وَشِيَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَلَعْمَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَئِنْ وَمَلْقُونِينَ اما بعد فقط قال امام صادق علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الامال انتظار الفرج صلوان خالق دو جہان بتصدق آئیمہ ماسومین تمام شرف عادی حاضری قبول فرمائے مانیان خمسن و خدا دی ذات توفیقات خیر اور رزق حلال جبرکت عطا فرمائے جتنے حاجت مند آندہ والدی ذات مجلس دے وسیلے تالی میری حاجت روئی فرمائے ولی العمر دے ظہور ج خدا تعجیل فرمائے کشمیری مسلمان اندی خدا مدد فرمائے تمام ملت مسلم انجوازت عطا فرمائے امام حسین دے زبارہ دیا مشکلات اللہ آسان فرمائے ایک صلوات ایسی پڑھو کہ سارے اندی آمین قبول ہو جائے دہائی موزس سامین واجب جب اتراؤ محبان اہل بیت لک شکر ہے اس مالک دا جس پہ نیاز نے سنو انسان بڑھائے اگر اچھاویا تو حیوان بھی بنا سکتا ہے کسے بندے داودی ذات دے گئے کوئی زور نہیں بغیر منگے مہربانی فرمائے انسانیت حسین جسم دے کے اشرف المخلوقات دا اہدا حطا فرمائے میرے محترم دوستو انسان بنا مندے پاہت اگر ادھی مرضی ہویا بنی اسرائیل کی پیدا کر سکتا ہے حضرت حود و سالے دا امتی بھی بنا سکتا ہے انا نبیان دیا امتنج پیدا کر سکتا یہ گڑیا اللہ حسمان تک بلند کر کے الٹا دیتی ہیں مگر اس بے نیاز دا بڑا لیسان ہے جس مالک نے انسان بنا مند باد بنی اسرائیل اج پیدا نہیں کیتا حود و سالے دا امتی نہیں بڑایا معذب شدہ امتنج پیدا نس کیتا بلکہ اپنے محبوب مصطفیٰ دا کلمہ نزیر اللہ تعالیٰ بلکرین خدا تمہیں سلامت رکھیں نعرہِ تقویر اللہ تعالیٰ نعرہِ نسالت یا رسول اللہ نعرہِ حیدن نعرہِ حیدن اگر ایک سجدہ جو گزر جاوے تاں بھی یہ شکر تھوڑے یہ نعمتہ بڑی ہیں بڑی ہیں لیکن جلال پرد شریفوں اللہ دی ذات نے نعمات دی حد کر چھوڑی ہے محبانِ اہلِ پیتت لطف دی انتہا کر چھوڑی ہے انسان بھی بنائیس مسلمان بھی بنائیس وَدْ مَوْلَا امیرِ تو لیکن مہدی الزمان تک بارا تاں بھر بھی اطاف ہو گا محبانِ محبانِ ساڑھے ہوتے تو قرم بھی انتہا ہو گی تو آج تو لی خدمت ایک بہترین ٹاپک اور وقت دی ضرورت ہے قرآن حضرتِ حجد سلام اللہ علیہ اللہ حمد صلح علیہ سرخاردِ ظہور واسطے باوازِ بلند مخلص ہو کے سلوات پھڑو وقت گزر ہے لیکن لیکن نہیں ہویا اس واسطے میں ضروری سمجھتا ہوں یہ لی آیت ہے نا قرآن حضرتِ قیامتِ میدانِ جہاں شخص کو اس کے ساتھ بلایا جائے گا جس کو وہ دنیا میں امام تسلیم کرتا تھا اور اس آیتِ ذمہ نے جبی تفسیر لکھی گئی ہے امامِ باکرالعلم مولا فرمیدن کے جنہ شیعہ جس زمانے دے امام دے دورے تے جیندہ رہا ماجسہ دے جوسے امام دے نال بلائے جیسے میرے مانی ہیں اللہ تم سلامت رکھے حضرتِ عبو ذر و کمبر و سلمان مولا امیر دے نال اٹھائے پیسے امامِ حسن دے زمانے دے شیعہ مولا حسن دے نال آسے نوابِ کرملا دے صحاب مولا حسین نال آسے یعنی جیڑا شیعہ جس زمانے دے راپر دے دورت ہویا قیامہ دے میدانے دے اسے امام نال ہو سی اور جیڑے اج دے دورتِ شیعہ تُسا دے میں تشریف فرما ہے خدا کرے اسی شیعہ ہوئی ہے اساڑا حشر و نشر اس نال ہوئی ہے جیڑا پردہ دے نیمہ تجھ موجود صاحب زہر ہے جیڑا حشر ہوئی ہے اس شخصیت اس حسن دے بارج کچھ نہ کچھ تو معلومات ہونے چاہیے کچھ تو بتاؤے چونکہ امام دی اگر معرفت نہیں تو سارا دین بے کار ہے سرورتِ عالم نے فرمایا مَا تَوَلَّمْ يَعْرِفْ اِمَامَ الزَّمَانَهِ مَا تَمْ مِتَتَ الْجَاہِلِيَا جو شخص مر گیا اور زمانے کی حجت کو پہچاند نہ سکا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے اچھا ایک حال میں ذرا گوھر کریا ہے معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ موت جہالت ہی موت ہے جاہلیت جہالت اور ہے جہالت ہون دیا علم میں مقابلہ چاہیے یہ عالم ہے جاہل مگر جاہلیت اس زمانے میں آقیہ میں دیا جس زمانے جہالی پیغمبر نے اعلان اسلام بھی نہیں فرمایا مونگلو سمجھ آئی ہے جیڑا بندہ اپنے زمانے سے رہ بلدی پہچاند تو بغیر مر گیا نہ اس توحیط اقرار کی تجمہ رسالت اقرار کی اتنی ضروری ہے معرفت امامت تم ایک معصوم دی حدیث پڑھی ہے معصوم نے فرمایا افضل الامال انتظار الفرج فرمایا آخری زمانے دی سب تو افضل ترین عبادت کسے نے نماز نو سمجھا ہے کسے نے روزے نو سمجھا ہے کسے نے باقی عبادت نو افضل سمجھا ہے لیکن معصوم نے فرمایا آخری زمانے دی سب تو افضل عبادت انتظار الفرج اپنے غیر امام دے زہور دا انتظار کر پھر انتظار جس من دن ہوئے نا وہ گئے ہیں نا ایران راجی میں ایسی راندے ہوئے جتنی بڑی شخصیت ہے انتظار ہوئے نا اتنا بڑا اس دی انتظار ہے جو انتظام ہوں دے دی پی او صحب قد تو انہاں کھڑ دی میں تو انہاں مہمان بڑھ رہے ہیں تو کیا انہیں چاہتا دھرمز بھرکے سے دو پیالیاں رکھ چھوڑے جتنی بڑی شخصیت ہو سیں اتنا بڑا اعتمام ہو سیں تو اس زمانے دی سب تو بڑی شخصیت قائمِ آلِ محمد ہے تو امام میں زہور دے چاہے ابھی ذہن رجھ رکھو امام زمانہ دا کوئی بھی منکر نہیں جتنے مسالک ہیں وہ سارے آردن میں جتنا ظلم ہو رہے ہیں کسے مہدی دے آنڈ دی امید ضرور ہے کوئی نہ کوئی ضرور آسی اور بتا کچھ بندے اس دے قائل ہیں دنیا دے آ چکے کوئی جا دے نہ دنیا دے نہیں آئے برل برختلاف روایات تمام مسالک امام زمانہ دے وجود دے قائل ہیں اور ہر بندے نے خدا دی ذات میں ہر وقت کسے نہ کسے دی انتظار رکھے اور تو انہوں انتظار ہے جلدی مجلس بھکے جیسے گھر جاویے اس تو پہلے تو انہوں انتظار ہے کہ مولوی صاحب آج لیٹ ہو گئے جلدی آگے اس تو پہلے تو انہوں انتظار ہے مجلس کس سے ان شروع ہو سا راتی پستر دے جانسو پھر انتظار ہو سی پھر صبح جلدی آگے صبح ہو سی تو پھر تو پہلے یعنی انسان دی فطرت اس خالق نے انتظار رکھے لیکن انسان شدت نال اس تو انتظار کرتے جس دیامان نال بندے مفیدہ نصیب ہو گئے جس دیامان نال نقصان ہو گئے وہ تو کوئی انتظار ایک دو مثال آتاکہ بچے بھی سمجھ جاؤں زمیندار دیس سٹنڈ تو پہلے بھارش منگ دے سالو جنہ علاقے دنہری نظام ہے اکثروں میں چھ مہینے بندی ہوتا ہے تو دعا کر دے مالک بھارش دے جس میں فصل گڑیویں دیئے پنک جانتی ہے یہ بندہ جنہ چھ مہاں پہلے منگدہ پہ اٹھائی یہ بندہ میرے لہن کو جنہیں آڑی نام دے نہیں بندہ پوچھے بھئی تو چھ مہینے پہلے تھے منگدہ پہ رکے نہ کیوں اتنا وہ جٹ بندہ بھی سمجھ رہے کہ وہ پہلی بارش میری فصل دا فیدہ یہ بارش میری فصل دا نقصان سالو شہری لوگ بیٹھے دکان دار بیٹھے تو سو راتی دو وجہ تہیں دکان دار دکان کھول کے باندھے بندہ پوچھے خیر ہے اتنی دے آدھے جی کہا کہتا ہے انتظام کہ صورے نوم بجے اگر انہوں دس سو بھئی آج عمران خان ایک ٹیم بھیجی ہے جی دکانہ تو ٹیکس لے رہی ہے کیا وہ راتی دو وجہ تہیں پاسی میں نے کہا جب چپ کر گیا تو سمباس شکر آدھے دو وجہ تہیں باندھے آدھے دو وجہ تہیں باندھے نقصان ہے لہذا انتظار اس دا ہوندہ ہے جس دیامان مل بیتا ہوتا ہے جس دیامان مل بتا ہے نقصان ہونا ہے وہ انتظار کر دا ہی کوئی ہے اے نکڑی کے بچے بیٹھتا ماشاءاللہ سو بھولا لے اے امتحان تو بعد ہر بچہ نتیجے دا انتظار نہیں کر وہ یہ کر دا ہے جن پتا ہوئے میرا پیپر ٹھیک لکھے ہوئے جن پتا ہے میرا ایک سوال ٹھیک نہیں وہ تو دعا نگ دے شاہر سکول ہی دے کوئی نہ کوئی حادثہ ایسا ہوئے جو دو چار میں انہیں میری حصد محفوظ اگر ہے اتنی ہے مسالہ جواندہ ہی کوئی مقصد آئی بار میں جان ملائے دا ہر بندے انتظار نہیں کرنا اللہ حضر جڑا سود جڑا سود کھا رہے ہوتا دے مولا کچھ دیارے نہ آؤ جڑا نشوتنا البچے باغ رہے ہوتا دے میرا اللہ کچھ دیارے ساڑے بار میں نہ بھیجی اے صرف اللہمہ کل ولی اقل حجت دا انتظار نہیں ہے کردار دنالدس جو میں بار میں دا مبتز رہا اللہ حضر 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 اللہ اللہ حضر اللہ حضر جدھا سارا کام ہی دو نمبر ہے اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر حکم قرآن ہونے چلا مرمالا امام زمانہ کوئی دور نہ بریدی کو جائے اس نے امام میں دی حکومت اچھا امام زمانہ پہ انتظار ستیاں پہ اندھی نہیں ہوتے جس انہوں بارمی حجت انتظار ہوئے وہ ہر بلے پیچین لاندھے کہ کوئی ایسا میرے کو کم نہ سلسل ہو جائے کہ میرے بارمین دی ظہور ای دیر نہ ہو جائے کوشش کرو میرے بھائی تیاری کرو اور میرے دلے آج کچھ علامات جنہیں ظہور تو قریب قریب پہلے ہو سن اور مولا نبتہ کیان نے اپنے ایک خطبے دیوش کوفج بیٹھے اپنے بیٹے قائم دے ظہور تو پہلے دے حالات ذکر فرمائے آج چلو نارے گھٹوز انگلہ بڑی اقیمتی نے ایک سلوات بلند آواز انالسان امام جاپر صادق علیہ السلام نے بڑے تلائل دیتے نا اپنے بیٹے دے قائم دے وجود تھے یعنی انہیں دی حیات دیتے یہ بڑھو نا سب جو دھیر تلائل امامہ دے وجود تھے امام سادق علیہ السلام نے ایک دور آئے گا میرا بیٹا مہدی آئے گا میرے مولا دی ایک بہت بڑی یونیورسٹری ہے یہ مدینے سے چار ہزار میں رات بھی شاہدار ذکیت ہے چار ہزار شاگرد میرے آنکھا نے تھیان رکھی اور ایک دن نے دو تر سوندیاں مولا دے ایک زور تو پہلے ہوں گا ہی ایک زور تو بعد ہوں گا ہی جو زور تو پہلے ہوں گا ہی وہ مسجد دبیئی جو ہوں گا ہی جو زور تو بعد ہوں گا ہی وہ بہر ایک باغ گئی باغ سادق اس دن آنے امام بھی ملکیت اچھے اور تری پینتی سال پہلے سعودیہ جو نے آثار بھاکی رہے انہیں نہ دشمنان نے اہلِ بیتیاں نشاریاں نٹھا دیتی باغ امام سادق کے دوسرا درس ہوں گا ہی جیڑا درس مسجد چوندہی کو دا موضوع قرآن و حدیث ہوں گا ہی جیڑا باغ امام سادق کے دوسرا درس ہوں گا ہی اللہ کے لیے دی وجہ دا تو انہوں نے پتا ہے کہ وہ مسجد کیوں یہ باغ اچھ کیوں چونکہ امام دے شکردان دے بچ سارے مسلمان بھی نہ کافر یہودی عیسائی وہ بھی امام دے قلعہ کے علم سکھ دیا تعلیمات لیں گے تو امام میں جیڑا مسجد دا سرکھی آئی وہ دے میں صرف مسلمان شامل ہوں گے چونکہ مسجد کافر دا داخلہ حرام ہے جیڑا راز نہ ہو تو امام برگاہ جبی مشرک دے کافر دا داخلہ حرام ہے مسجد دے بھی حرام ہے امام مسجد دے گھر بھی حرام ہے لہذا یہ دیان تجھ آپ کرنا ہے جی ایفارہ تجھ آپ دے رہنا ہے اگر اجازت ہوتی تو مسجد دے جی امام صادق کو انہوں آمد دے لیکن مولا نے فرمایا نہیں تجھ بہر جاؤ چونکہ مشرک دے کافر نجے سوندے اللہ دے گھر فاک ہوندے چونکہ اُتھے سعودیہ دی حقومت نہیں بھی ٹرمپ بدماش نقابد میں بھلا کے بھی مسلمان باقی رہے ہیں نہیں نہیں ہے امام نے درس دیتے کہ مسجد دے اندر کافر مسرک کسے صورت بھی نہیں آسکتا تجھ ہی گوڑی گئے ہو تو ساتھ سارے مسلمان بیٹھے ہو اللہ تم سلامت رکھے اس واجتے باقی جتنے علومان انہوں درس باگ چونکتا ہے اور سارے شاگرد مولانوں بڑے پیارے ہیں مگر ایک شاگرد انہوں بڑی محبت گئے ہیں اس دنائے حضرت حشام بن حکم جیڑا دعا باد بختیں ہیں اس دنائے حشام بن عبد المالک اے امام دا قاتل بھی امام باقی رولوم دا لہذا نام تو قد ہی دوکھا نہیں کھاؤں آل محمد میں مذہب اچھا نام دی کوئی قیمت نہیں گردار دی قیمت گردار ہے تو بس میں حضرت حشام میں بڑی محبت کرتے ہیں سولہ ستنہ سال کا نوجوان ہیں لیکن اتنا لائک روایت جملیں اذا چال حشام فقام الامام جس ویلے بھی حشام مولد قول عالم تعظیم جعفر سادے کھڑے ہو اور کسی شخص نے اعتراض بھی کی تا فضران دے رسول دوسی تو کائنات سب تو بڑی شخصیت ہو ایک نوجوان دی تعظیم اچھ کیوں کھڑے ہو دے ہو توجہ کرے اے امام دا حکم شیعہ وستہ حجت ہوں دے میرے مولا فروایہ میں اس دے خاندان دی وجہ تو دی تعظیم نہیں کرتا اس دے قبیلہ دی وجہ تو دی تعظیم نہیں کرتا اس تو تعظیم کرتا کہ دے سینج میرے جب دا علم موجود علم دا حیات ہے مہربانی بھی ماشاءاللہ بڑی مہربانی بھئی پچھلے انوں گل سمجھانی بھئی ہے جو اللہ ایک میرے بیٹ کھڑنے ہی دے دی معذرت اللہ اللہ کو انہوں سلامت رکھے حضرتِ حشام جنہی گل تو انہوں نے سنا نہیں ہے سرکارِ حجت دی کہ حضرتِ حشام بڑے کیارے دیاں ہیں علمِ مناظرہ دلج بہت بڑے ماہر ہیں کوئی اگر امام انہوں مناظرہ در چیلیج کر رہا ہے تو مولا فرمائے دن حشام جا اے میرے غلام دا مقابلہ نہیں کرسکتا اے امام دا مقابلہ نہیں کرسکتا اللہ اتنا پیارا حضرتِ حشام ایک دن نہ در سجھ بڑی دیر نہ لائے اگر بڑے جلدی آنے ہیں کہ آج تھوڑا جا دیر نہ لائے اقبال ہمیں شام دیر سے آنے ہیں مولا معمولاً تازی میں کھڑے ہوئے ہیں مولا فرمائے دن حشام میں جاندہ دیر کیوں لائے ہیں میرے عیل میں جائے ہیں لیکن میری خواہشیں رستے جاندے ہویاں ساڑھے ایک دشمن دنال میرے بیٹے مہدی دے وجود تے ایک مناظرہ کی تے ہی اللہ مہربانی بھئی جدے جاگ پہے اللہ تو نے خرامہ تک میرے قائم بیٹے دے وجود تے انتے ایک مناظرہ کی تے ہی میری خواہش ہے کہ وہ مناظرہ اتنا خوبصورت کی تے ہی کہ ایسار شاگردان دے سامنے وہ پھر مناظرہ سوڑا ہے اللہ اکبر ہمارے بیٹے مدے کیوں کہ مناظرہ ٹھوڑے چاہے مسکل ہو گئے مائینان لار آئی 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 بد انکمل لگ گیا ناؤلم ہے تو ہاتھے سامنے کینے بیان ہو فرمایے این لفظ یہ پیارے هم کہ تنیخائش ہے وہ تمہارے سنا سارے محبت فرمے دیو دیکھ سلوان ہو جا دے خدا دیا سلام آج گرنے مولا میں گروہ کوڑے دار سے شرکت واستے آدھر ہو رہے ہیں یہاں ایک رستے چوک دے ویچے گوڑڑا جائے بندہ بیٹھے وہ گوڑڑا بندہ بھی کوئی عام بندہ نہ آئے ادھر نائی عامر بن عبید دو سو صحیفہ آسمانی دہا فیضائی جنہیں نبی ہیں کے صحیفہ نازلوں نے دو سو صحیفہ دہا فیضائی نکہ جہنگولوی نہیں چنگہ بھولا اور لوگانو گبراہ کردائی یہ دا مطلب ہے علم میار نہیں ہے علم دینار حیل محمدہ بھی ضروری ہے گمراہ اس کو کردہ یاد ہے جی نبی پاک تے نبوت ختم ہو گئی دین سارا مکمل ہو گیا لہذا نبوت تو بعد امامت دی ضرورت تھی کوئی اے ناکید آئی اور امام کٹی کرے کے لوگانو گمراہ کردائی گزرِ حشام کھولو اے ہو سکتا ہے پھر جواب دیتے بغیر دور جا رہے حضرتِ حشام رک گئے حضرتِ حشام آدم مولان مہتر کھڑا ہو گیا مجمد ہے میں دوترا ہے اس تو سوال کی دن بھی بدبختہ کیوں امت رسول نے گمراہ کردائی انہاں سوالا تھا وہ جواب نہیں دے سکیا بس وقت تو انہاں نوکر اتھے بھی تو انہاں دین دی فتح کر کے آئے لطفل بھی آئے مولا فرمائے داست کنکیڑے سوال کی دنی سوال بڑے ساتھا جائے گے لیکن یہ دا نتیجہ پہوں اچھا نہیں آجے مولا میں ادھے پر پوچھے ہے یہ داست ہے بے کوئش ہے آواز سنیں ایت تیرے جسم دیا داوی چو کہڑا اوز و دستے چو کون پیا بھولین دے جو کہن دی ہو اوزا کہتے اللہ اس باستے کان بڑھائے حشام آدے و دیدر دوروں کوئش ہے بیکھے جو وہ بنانی چاہے ہاندی پہی ہے ایک اڑی شاہ دین دستی ہے بس انہاں دیتوانوی اکیین منجا چوٹکی تھی بیٹھے ہو اوزا کہنی یہ اکی حشام پچھے ایتا اس کوئی شاہ کھٹی مٹھی دا پندہ کرنا ہو اوزا کہ اوز زبان تو سہتی ہے پہ شاہ مٹھی ہے یا کھوڑی ہے یا کی بلائیں ہون حشام نے اس میں پسائے پتہ نہیں دوستا پس لے ہوگے نہیں مہدت والی خدمت اوزاز کر رہے ہاں خدا تو سلام اندر کی حضرت ہے حشام اٹھ گیا رہا ہے امر ابن عبید تیرے نلکدی اینج بی ہو رہا ہے بے دوروں کوئی شاہ بیکھیں دون کائی شاہ اور سمجھیں جیلے او نیڑے آوے او کائی شاہ اور ہو رہا ہے آئے 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 کیا سادگی دا مناظرہ اوزا کہہ کئی دفعے ایسا ہو جائے توڑے دل بھی ہوندہ ہے کسی دوروں کوئش اب ایک کوئی ملک سا بندے ساں دلیں نیڑے آمینہ کو فان ساں ایسا بھی ہو جاندہ ہے اور حضرت حشام نے پوچھا کتھی کوئی آواز گویڑیج بے کے سنیں باہر کوئی بلیندہ پہ توں سمجھیں جو بلانا پہ بلیندہ ہے تجھلے بائر دکھلیں ہیے بلیندہ ہے اوزا کے ہائین بھی ہوندہ ہے مکلاب عکیدے ہوندے گھولتا کیا ہے بھائی 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 جیڑے باروی ہو جاتے بلائل سوٹا جاتے کرنا دے ہونے ہاں بھی گولتا گیاں اچھا جیدو تو گولو بھئی میں وقت ہے جو کون دست ہے وقت کہتے کل پوچھتا ہے جو ایک کون ہے تو یہ آواز کہتی ہے اسا کہتی سارے وجود آتی اللہ دل نمنا ہے میں دل کل پوچھتا جیڑے فیصلہ دل چکرے میں اس سے نوحق سمجھتا ہوں حضرت ایسیام آدن بعد وقت پہر لوگ آنا گمراہ نقل ایدہ مطلب اکھی دے ہونے ابھی دل دا موتاج ہے ہے کنمہ دے ہونے ابھی دل دا موتاج ہے وقت وقت جنے چھوٹا جو وجود اللہ بغیر ہاتھی دے نہیں بنایا تو نموت بعد ساری کائنات بغیر ہاتھی دے میں سے سارے سارے ملے خیلی 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 سارے سارے وہ تو میں نے پیٹ چھو جناب حچ اللہ تو نموت سارے رکھے بڑا سونا اس مناظر سونا لیا مولا فرمائے اے سونا اے جنہیں گلنہ امچھے کارا آئے ہیں یہ کتھو پڑی ہیں مہربانی مہربانی اے نے نہیں کچھ ہے جی میں ہمتو ساں ساڑھے پر کچھ دے ہو ہمتو ساں ساں لڑکے تکڑی کچھ دوائے کتھو پڑی ہیں ایمام کسے اور مقصد بست ہے امام فرمیدن کھاں سے پڑی ہے وہ پڑی سکی دوں نہیں فرمائے کہتا ہی میری زبانی جو سنی ہوئی آپ کا نہیں سنی فرمائے کہتا ہی مدلل جواب پھر کس طرح دیکھے نہ کتاب پڑی گئی نہ میرے کل سنے یاد ہے آپ کا میں کوئی سمجھ نہیں لگی او در بات لگی در سندا گیا کوئی پتہ نہیں یہ دلائل میرے دماغ اج کچھو آگئے مولا فرمائے کہ کتھو نہیں پچھو کوئی بیجر آگا ہے آئے 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 اللہ صرف آئے 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 آativa میرے مولا فرمائے نے دا ساڑھے مذہب دا وکیل قیامت تک جہتا بھیمذہب اہل بیتی وقالت کرسی بے شرك اللہ منو کلی نہیں جان دا آئے بہل بھائے زگانوں تھی ایؤسی گورن علی پا کر دو اللہ عنہ محرمائی جی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ سلامت مولا اسٹر کتے ہیں کیا میرے آقا میرے اکتے راضی بھی ہیں یا نہیں جنہا کردار میرا ہے کیا باروی حجد دے سپایاں جیسا ہے یا مخالف ہے کتنے سوچ دے میں مولوی ہوں یا زاکر میں قدی گرمان اس وقت ہے کہ میں انہیں مولوی زاکر ہوں جی میں باروی حجد چاند ہے کیا تسی انہیں ازادار ہو جی میں باروی شرکار چل دے اتنا ذہن جرکی گئے باروی حجد نو ریاکار نہیں چاہی دے حب دار چاہی دے صحیح مانے دکان دارہ بھی ضرورت نہیں باروی آقا کہ مظل نو دکان پڑھا لو بلکہ ایک بڑا قرآن جیسا ہے جملے اللہ کرے تو سمجھ جاؤ باروی امام نو او بندے چاہی دے جنہا دا مذہب شیعت ہے او نہیں چاہی دے جنہا دا کاروگار شیعت ہے اے باروی حجد بسم اللہ میرے بانے حق دی باہید کرن والے بندے درے بیٹھے ہو شیعت کاروگار نہیں بھئی جس نے کاروگار بنائے تباہ ہوئے سی سارے دعا مانگرے مولا پارنے دا ظہور فرما کہ اکر باروی امام آجا آبنیا ساڑھے گھر دے بوئے تے آبنیا مسئلہ میرے گھر دے بوئے تھے تو سیدھا نیک لوگ پیٹھے کنڈی چاہ کھڑکا آمڑ کے میں تیرا میمان بڑھنا چاہوں کیا میرے اس پورے ویڑے کوئی ہک کمرہ ایسا ہے کہ جس میں جب باروی حجد بیسے گے کہ جس دی ایٹ ایٹ در میں خمس دت ہوئے باروی حجد حرام دی کمائیہ لے کمرے جو نہیں باندے آشاءاللہ ماشاکہ ماشاکہ سیرا احمد محمد 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 توجہ ہے آؤ درہ ہون علامات شروع تھکتا نہیں نہیں میرا خیاد کوئی تھوڑے 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 اچھا ایک سلوار پڑھو تاکہ تھکیو یو جہاں محمد محمد مولا منتقیان تقریباً آجتوں ایک ہزار سال پہلے کوفہ دے ممبر دے پہلے مادی سرکار دے ظہور دے پہلے دے معاشرے دے حالات ذکر فرمائے اور بالکل سنسو دے تونین لکسی میں دو ہزار انہی دے حالات کوفہ دے ممبر دے حسنین نباب دے کسو ہیں اللہ لیکن منت ہے کہ مولا دے ایک ایک جملہ سننے اور اس معاشرے دے اکھی چاہ کے بیک ہیں کیا واقعہ ان کو کم ہو رہے ہیں جنہیں مولا علی فرمایا شروع کرنا نہیں جانت ہے مولا نے فرمایا جاتی الانہ سے زمان یرتفع الفہشات ولتسنا یحلل الخمر من نبیز ورشوت بالہدیع والامانت بالخیامت فرمایا میرے بیٹے مہادی دے ظہور تو پہلے قریب قریب جلہ ٹائم ہو سی اس دے پہت معاشرے دے لوگ اندھی کیا حالت ہو سی فرمایا بے حیائی فہاشی اور عام ہو سی روکانا لگ کوئی نہ ہو سی یعنی لوگ اندھوں فہاشی کرنا واسطے ایڈی مشکلی پیشنا سی کیا آج ہر پتے دیجئے بچ اتنا جدید موبائل اس چیز دی گواہ ہی نہیں دے رہے تھوڑا جے کرنا علیتے بھلیں گے رس ہو گئی تاکہ میں پتہ لگتا ہے اوے خیر نال بیٹھے ہو سرخار فرمایا اس زمان میں فہاشی برائی بے حیائی اور روز کرنا لین شرم ناسی روکانا لین شرم آسی شریف بندے کچھ کرنا سکسے بے حیائی عروجتے ہو سی یعلل الخمر بن نبی اس زمانے جے لوگ شراب پی کے محسوس ہی میں پیسے کہ میں کتنا بڑا خونہ کی تھے شراب 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 محبان علی بیت شراب 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 اس زمانے دے جہاں سب تو خائن بندے ہو سکتے ہیں خیامتکار وہ اپنے آپ کو آکھ سکتے ہیں کہ میں امین ہوں انہیں ہو رہے ہیں کوئی محلے دا خائن کوئی تحصیل دا خائن کوئی ذلے دا خائن کوئی دین دا خائن جیڑا بھی ہو سی ہو آکھ سی میں امین ہوں وہ اپنے آپ دی گلتی منن واسدہ تیار ہی ہو سکتے ہیں پھر فرمایا وہ زمانہ اٹنا بدبخت ہو سی فرمایا وَتَّبَوَ الشَّحْبَات شَارِبُ الْقَحْبَات زُوِیَةِ السَّلَاةِ وہ زمانے دے لوگ خدا اور رسول دی اطاعت نقض ہیں اپنے دل دی مرضی نو دین سمجھ سن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں دنیا داری دا دین داری دا کوئی مسئلہ پیش آ رہے ہیں کسی کوئی کسی گھور کی تیبے قرآن کے آدھے اور مصطفیٰ دا فرمان کے آدھے ہیں بس جتے آپ بڑا تھا مہندہ ہوئے کر دے لوگ اپنی خواہے سے نفس دی اطباع کر سکتے ہیں اور وہ سی کر رہے ہیں ماشاء اللہ مولد فرمان بلکل واضح نظر آ رہے ہیں پھر ایک بڑی عجیب تھی بات ہے خدا خرصارے سمجھ جاؤ فرمایہ شارب الکہبات اس زمانے جو لوگوں نے اتنیاں بیماریاں لگوئی سے کہ خدا دیاں حلال کردہ خوراکہ بھی انہوں نے دیوتے حرام ہوئی سے مہربانیاں دو چار پرانے آمینہ ہی خاندہ جناب چائج مٹھا نہ پاہی بڑا گوشت نہ پکھائیں من فرانی بیماری ایک ڈالٹا نہ پاہی آئے پاہی بیٹھے ہو فرمایہ شارب الکہبات اوہ شربت پی کے اپنی زندگی گزار چھوڑے سے اپنی انرجی آسل کرنے آسل شربت پیسے اور ایک نہیں ماشاء کوئی تھوڑے جت تو ساہی دس سو پر ہی ہوتا پہیس آریاں میں ایک کر نہیں اور ایک لوگوں نے چھوٹے گئے ہیں حرار سراکھا اللہ ہوتا لیکن پھر کسیدے ایساں نایا کتی توبہ توجہ نہیں کی کیسی ہیں بیماریاں ساتھ ہوتے آگئی ہیں کتنے عذابِ الہی آ چکے ہیں اگر بندے پڑڑے ہوتے ہیں بس ترتے باندے ہیں چھار چھے مہینے بس ترتے گزن دیا توبہ دی مولت مل رہنی ہے ان بیماری ہیں ایسی بھی پی لو بندہ موقیاں سفر کر رہے ہیں موٹر سیکل چلا روز واقعات چھوڑ دیو دورانے ڈرائیوینٹ بندے نو آٹھ پراملہ مول بندہ چلے تو اس بیانت دورت اپنے آپ سپال کر رہنا چاہیے جزویت توبہ دا موقع ہی کوئی میں دعا سا آمانی نہیں گئی بیماری توبہ کی تو کری اور میں ایک روایت پڑی ہے تفسیر قرآن نے چاہیے کہ خدا دی جلے ملہکہ دیاں ڈیوٹیاں نہیں ہیں نا بیک تو ہوا چلا رہنی ہے تو بارش چلا رہنی ہے جلے ملکل موت دی ڈیوٹی لگی پہلے اس انکار کر رہے پھولڑ والا میں ہر گھر بھی سامن ڈوٹ تو رکھتے کٹ سا کسی دا اپا مرے ساں دا اولاد میرے تندراز ہو سی خالف فرمائے نہیں تم پریشان تیرا نہ ہی کسی نہیں لینا آیا 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 بوڑیاں دے جان دے ہو کچھ دے ہو بے بیچارے نکے ہو یا کدی کہیں آنکے ملکل موت مار لے گئے کوئی یاد ہے انہیں جی شکل آئی دی ہاڑ پیشنٹ آئی دی انہیں فلانا مسئلہ آئی سارے بہانے آب ازن ملکل موت دا نہ آئی کوئی نہیں کیا ایسا ہو رہے ہیں ہاڑی 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 کبھجو ہے تھی کھلیہ کھلیہ دیلہ میں ترہنے ہو سمجھ آن دی پہی اسی پیرا کھا ایس تو صوق کیتے زمان اور اللہ بڑھائی کوئی دی جیسے میں تو رسکل ہوں اچھا وَتَّبَو شَحْبَاد چارے ملکے حواب زوئی آتِ السَّلٰة اوہ زمانے دے لوگ اڈے بیڈے ہوئے سنجھو اللہ دی نماز میں زائیہ کر دے سنجھو نماز چھوڑی ہوئے سنجھو پتہ ہی کوئی نوزنے پہ کتنا بڑا کونہ کار بیڈا چوبنے کروئے اے بیچاری نماز جیسے بندے چوب کروئے ہیں پڑھنے تو موں اکھی گئے لئے تیدہ نہ لئے تو بندے چوب کروئے نماز بابا نماز ست سو باری اللہ دی زیادہ قرآن نے چوبن دے اتنا زیادہ کسے در تحقیدی حکم نہیں جتنا اللہ نماز دے سنجھو یہ نم معمولی نا سنجھو ازاداری اپنے مقام تے عبادت نماز اپنے مقام تے عبادت میں شاید کال پر صبح آج کیتا ہے اہل بیت سچا غلام ہو ہے جنہاں مسجد جو نکلے تو حلکیں جاوے حلکیں جو نکلے تو مسجد جاوے یہ غلامی اہل بیت کہ ونڈو نہیں میں نماز نہیں پڑھا نماز پہلے ملے الگ ہر نمازی ماتمی ہو رہے ہیں ہر نمازی نمازی ہو رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حالی صحیح صلیح اللہ علیہ وسلم ماتم حسین محبت حسین ہے اور نماز مکتب حسین بلے علی انہاں دوہ چیز اندر لازم ملوم ہونا جلو سے جاؤ تو خوزو کر بھی جو مجاہد ملت سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ تو ایک آرڈر ہے پوری دنیا دی شیعت وستے انہاں فرمائے جب بھی حسین کے ماتم میں جاؤ تو بابوزو ہو کے جاؤ ہو سکتا ہے کسی چونک میں نماز کا وقت ہو جائے اسی چونک پھر کے ثابت کر جو مکتب حسین بھی ہمارے پاس ہے محبت حسین بھی ہمارے پاس ہے محبت حسین بھی ہمارے پاس ہے محبت حسین بھی ہمارے پاس ہے حسین بھان شاہر جو نمازی ہوں گے وہ نماز کے اوقات کو ضائع کر دیسے جس سے لے دل اکسیوں سے لے پڑھنے سے جب کیا ایسا نہیں تیرے نمیق فرمایا قیامت میں دان دلت لوگ جلے کپرہ چوٹی سے اکسریت بدن دے قفن نو سے بغیر قفن دلت سے لیکن میری امد دو بندے ہی ہو جائے حسن جنہاں خدا قبر ہوئے بیٹھ دو پرہ عطا کر وہ اٹھنے جنت پرواز کروئے سا مولا او کون نے فرمایا سب تمہلے او بندہ جو اول وقت میں نماز آدھا کرے دوسرا او بندہ تنہائی میں اپنے خدا کا سانس کرے او بندے کو بھی پر ملیں گے اور جنت میں پرواز کرے بغیر حساب ہو کتاب دے شرط ہے کہ اول وقت دا نمازی بڑھا اور تیرے مولا امیر علیہ السلام جنگ سبین ہے جنہاں لڑتے ہوں لڑتے ہوں چہرہ مولا دا اسمان دے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کچھ شہر دے مولا دے مولا جنگ دے دورانا اسمان کیوں میں کھڑے ہو صحرر رہی ہوں حضرت عبداللہ ڈا وقت دیکھ رہے ہیں کہ زمان ہوئے اور میں علی خدا بھی نماز پروہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھیا کہ مولا کوئی نماز دے ٹیم ہے جنہیں سندھان کو جو پھٹے ہوشی آقت بننے ہیں اگر اول وقت میں علی بھی نماز نہ پڑھے تو علی کی جن رہنے کا فیدہ کیا اول وقت تا خیال چھوڑ دے کم دنیا میں جتھے بھی بتاؤں ہیں نماز تا اول وقت ہوئے فوراں سجدہ پرور دے گا چونکہ گل ایسی آگئی ہے سفین تازے کا شروع ہے مولانا ابن اپی حدید موتزلی اہل سنت جماعت میں بہت بڑے محقق ہیں جنا مولا دے نیجل بلانگدی شرع لکھی شرع ابن ابی حدید کمان شرع لکھی پہلی جن دے میں خیال سترہ نمبر یاٹھارہ نمبر سب ہے او دے ہوتے مولا دے انہا سفین علی نماز لکھی کہ مولا نے دوران زرال جانگ ہون دیئے کہ مسلح پاہ دی نماز شروع کر دیتی سمل کے سنے آئے چونکہ دشمن علی دے بڑا مقار ہے اور آج بھی علی دے دشمن بڑا مقار ہے جتے بھی ہوئے ہیں وہ دی کوشش ہونے یہ بار چھپکے کرے اچھا اس اپنے سارے تیر انداز کٹھے کر کے اس علام کی طبیعی و موقع نے علی دے تسی شہید کر سکتے ہو وگرنہ نماز تو علی دے کن شہید نہیں ہو سکتے جلدی کرو دے سارے تیر علی دے چلاؤ لطف لگے آئے سارے بندے ابن ابی حدید آ دے رہی تو تیر شروع ہے وہ دو علی دے نماز شروع ہے تیر چل دے رہے کوئی تیر نماز دے اگے ٹٹھا کوئی علی دے مسلح دے پچھے کوئی مسلح دے سجے کوئی کبھے ہی تو تیر مک گئے وہ دو نماز ختم ہو گئی لطف لگے آئے ابن ابی حدید موتاز علی آ دے میں نےم این اللہ دا آئی میدانِ صفینن اوجی ہو علی والو حق دے ہمائے میرے والی سلام علیہ وسلم بستے دو گندہ ہو گیا ہے بیسے بارالدوت رہ کرنا چڑھیں خود میں دیں ہم سو زویہ تسلال سماز کو لوگ لایا کرنے کے اسے رہتے سماوات زمین کے خدامیں چھوڑ کے لوگ آسمانوں پہ سفر شروع کر رہے ہیں ہو رہے ہیں بائی ایئر تے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں اللہ اکبر یو حجت فی حال خیر اللہ حیدر اقرار فرمان دنو زمانے دے حجی بڑے عجیب اور مریبوس وہ دار ایک میٹ دے بھی آئے آئے چھوڑ لگا دو ترہ نوٹی ہی نہیں ہیں وہ میں دونوں سماوان کرنے نہ مو آیا میں دونوں سناوان مرزتے ہیں یو حج جو پی آلے غیر اللہ علی فرمان دنو زمانے دے لوگ جتنے بھی حاج کرے سن اللہ مرزتے کوئی نہ کرے سن کوئی حاجی لکھامن مرزتے کوئی حاجی صداوان مرزتے وَلْعُمَرَاوْ لِلْنُزْحَا وَلْأَوْسَاتُ لِلْتِجَارَا وَلْفُقْرَاوْ لِلْمَسَلَا علی فرمان دنو زمانے دے امیر اندہ حاجی سیر و تفریح اس مکہ جو پھر کے آوے سیر جد دیتا ہی مادشاو کیا آبیس ایڈکریشن دبافسی آکے پھلہ بے آرپ آکے حاجی صلی دے اقتدربہ کھر لے میں تو مولا امیر کبازتا جائے کیونکہ علی دا قلام ہے زمین و آسمان ہو سکتا ہے علی دا فرما غلط نہیں ہو سکتا ہے تیرے لوگ حاج تو آمیں کسی بڑے امیر بندے جب یہ آئے حاج دی ببارک دے مان تو دیکھول کچھ آئے سنا کی ہو جائے حاج کی تے اوہ یا تو انہا اکسی مکہ دے اے سی بڑے لگی ہو جائے یا اکسی مدینہ تو جد دے اگر روڈ بڑا کارپن بڑے تری تو انہوں گل سڑا جائے تو مہنم اپنے بے آئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں حاج دی حقیقت کیا ہے اور اتھے جا کے اپنے رٹھے اور اپنے بناوانے دا طریقہ کیا ہے حاج تو ہے جو خدا نو راضی کر کے مولا فرمیدن حاجی ہے حاجی کر کے آئے جو اللہ دی ذات فرما چھوڑے حاج جنہوں نے سمجھ لے حاجی میں ماد و شکم جوالی بہرا جو اللہ کیا پیدا اندر پہلے کور دو مریندائی دیلے اندو ہٹے آئے اس رعداہ شروع کر دیتے امیران حاجو سی سیر و تفری ول اوساط لتجارہ دنانے تب کے دے لوگان دا حاجو سی اتھو چیزہ سستی علیہ آسان اتھے مانگیاں بیچ کے جناب نالے حاجی تے نالے باپا درمیانے تب کے دے لوگان دا حاجو سی تجارت ول فقراؤ للمسالہ بندے غریب ہی اتھے پڑ جاسے اگنی امان اوپے لگے لیکن وہ حاج کر رہا نہ رہی سائے توافے قعبہ بے دوران بھی اتھے پڑے اندر پلو مگدے پڑے جیڑے آجی پیٹ جو تو انہوں حاج باستہ حاج دا باستہ ہے کوئی نینٹ توافے قعبہ بے دے جو لوگ حاج کھیلائی تو جیڑے کائنات دے سب تو بڑے داتا دے بوئے تے کھلو کے موتا آج بنے اپنے اس حال کرنے اوہ حاج کرنے نہیں گیا وہ موڑا پڑا راستہ بیسے بڑی ہو شاہ جی لہور دی ایک مسور جی کہا لے بھائی اوہ بندہ کے آج دے اوہ تے بخار ہوگی اوہ تے پدرن فون کی بھائی داتا دے درمان تے میری شفاہ دے دوہ دو بندہ بھی تا حاج دے گیا جو رقام بج خلو کے داتا تو یاد کی تھی لہذا حاج مارفت تنام ہے حاج شرافت تنام ہے گبرانت نہیں گئے بس دو جملے رہ گئے باقی خدا تم سلامت رکھے علی فرمائے دن اوہ زمانہ عجیب و غریب ہوسی اور رجان و مرقباتن وَنْ نِسَاوَا رَيَاتٌ وَمْتَبَرِّجَاتٌ فِي جَهَنَّمَ خَالِدَاتٌ اللہ حاکہ فرمایا اوہ زمانے میں مرد جڑے حسن دو پئیوں والی تیز بھومنے والی سواری پہ سوار ہوکے مسجدوں میں آئے کہیں آئے کہیں آج کچھ بدماش آتے بٹھوں دن ہم محمد جیسے محمد ہم جیسا بھئی اللہ دن پٹھے جملی جیسا نہیں ہو سکتا علی ہزار سال بعد چمن ملی اگلہ ہزار سال پہلے سوار ہے تینو کل نہ کوئی نہیں پتہ ہوں گا کل کیا ہو رہے قسم خدا نبی علی نبی نہیں آدھے انا حمدل میں نبی محمد اور جب محمد بیٹو خلام میں برا کرنا ہے اس سردار مستفادی برا کرنا ہے آئے تو کیا جانے مستفادی برا کرنا ہے آئے سارے وہ لگا آئے آغاد و سلامت جنہیں واقعات ہیں جنہیں ہوئے بھی دیں بولا ہزار سال پہ لے اس سوار کوئی نہیں سوائے موٹر سائکل ہے نماز شیخ مگر بینے میں مزید دیں ہوئے دیں کھڑھتے ہو تو ہم اس گلتا پتا ہے بھی یہ جملہ بھولا نہیں کیوں فرما ہے اس زمانے دے لوگ پیدل مسجد جامر والے سواب تو محروم ہو جائے سکتا ہے چونکہ اس سواب اتنا عظیم ہے بندے نے اوہ اللہ مجاوید میرا خیال ہے انہوں ہورت کیسے ضرورت ہی نہیں ترین کم میں نوشیہ سنی بھائیوں جدے توالے نبی منہ کیتا ہے کدی سوار ہو کے نہ جائیں ورنہ بڑے عجر تو بے روم ہو جاسے پیلا کم المشیل المسے آپ نے گھر تو اللہ دے گھر بنینا ہوئی پیدل سغار پرمیدن اُررے دے ذرات خاک دے ذرات جتنے نمازی دے پیرن تلِ حسن ہر ذرہ قیامت نہیں استغفال کرسی اور سوال اس نماز دے بلدہ اتنے بڑے سغار تو کیوں بندہ محروم ہو رہے ہیں پیدل جاؤ دوسرا کم پرمیدن مشیل الاعادت تو اُرے محلت شہر اچھ کوئی مومن بھائی مریض ہو رہے ہیں وہاں پتہ لین وستے بھی سواری تھے نا جاؤ پیدل جاؤ پیدل تو مرادے رہے ہیں بندہ گجرات پر ہوئے دوسری ایک چھو پیدل پر ہو مقصد ہے جتوں تک توانی اوقات حیثیت ہے جتوں تک توانے پیر توانو اجازت دین دے محلے دے وچھ خصوصاً اپنے لوگ کے چاپنے گرائج موزج حضرت فرمیدن ہر قدم جو مریض دی طرف اٹھ دے ہر قدم چاند دے بدلے اللہ عمر مقبولہ دا سوا اپنے مومن بھائی کا اتنا خیال کرنا ضروری ہے اگر وہ جڑا مریض ہوئے نا او دیوی ایک ذمہ داری نے وہ تنہیں بھیر قدم ملقا دوسری بدسی جہاں وہ جڑا مریض ہونا مریض حضرت فرمیدن جیسے کوئی پچھا نام ہے وہ دا آت بڑھنے دا او دو وستے بھی دعا کرے اور باقی مومنی دو وستے کیونکہ حالت بیماری ہے خدا کسے مومن دی دعا رد نہیں کر رہا تحق اور کم تو مولا روکے ہیں جو حالت بیماری ہے چاہے باہر بیلہ نا کی تب ہاں سیر میں تھوڑی دیکھ پیڑ ہوئے ہاں مر گیا بچڑا میں نہیں ہوں بچڑا انہیں ہوتا ہے داکٹر صدی آج بھیر آخری دیں اوہ تھوڑا جو دیان کروں میرے بھائی امام باکر فرمیدن حالت مرز اگر ساڑھا شیعہ ہے ساڑھا غلام ہے بس طرے بیماری تھے بجائے مابیدہ کرنے ایک کروڑ سجے بدلے دو ایک خبے بدلے سجے بدلے تو آکھے استغفر اللہ وربی واتوب ہوئی لے خبے بدلے تو ہی وستغفار دا جملہ آکھے اللہ پچھلے ساری زندگی دے کناہ پاک کر مرز دی آدھے تجبی ہوتا شکرانہ آدھا کرو مرز بھی دینے تو سید بھی دینے تو تیسری شئے فرمائے آج مشیل الجنازہ اسے مومن مرہوم دا جنازہ بیڑے چھوٹھے قبرستان سواری تھے نہ جانا پیدل چونکہ آج او جا رہے تکل او دی سیٹھ جناب اور انجیو سے پیدل پر رکے جا رہے ایک قدم بھی بہت مبارک قدم ہے اللہ دی نظر جسے جڑا دی سے مومن دے جناب دے پچھے ہوتا ہے خدا وزنیں رکھیں اترہ ایک گان مالک تفیق دے رہے باپو ختمہ مقایے جی تھوڑے جو مسائل بھی پڑھنا ہے اللہ تم سلامت رکے وَنِّسَاوْمَا رَيَاتُمْ وَتَبَرْجَاتُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدَاتِمْ علی مولا فرمدین میرے بیٹے مہدی دے ظہور دا قریب وقت تو ہو سی جدا اور دا لباس پا کے بھی بے لباس ہو سن شاہران مہدے لباس ہو سن مگر بے پرد مغرب دے فیشن میں لباس سمجھ لیسن جب کیوں عورت دا لباس نہ ہو سی وَتَلِي مولا نے ٹھڑی رہا بھری فرمایا لوگوں میں نے جواب کو نصیت کرنی تھی وہ کر دیا میں نے جواب کو باز کرنا تھا وہ کر دیا لیکن ازاقان ازالک الزمان تو آڑے جو کوئی بندہ من تھا ہوں اس زمانے در زندہ رہے جس زمانے دی ہمیں خبریں دے رہے ہیں تو اس زمانے دن میرے شیعانوں میرا ایک پیغام دے چھوڑے سنو تو تو آڑے نام علی رہ دے رہاں بس آخری بات اور اللہ کی ذات نے کیسا امام دیتے ہیں جڑا ہر زمانے دی بیماری بھی جاندائے نال بیماری دا علاج بھی جاندائے کس کس موڑ تے حیدر کررال نے تیرے بچاند بھی کوشش کیتی ہے میرے مولا علی فرمائے دے جدو اے حالت ہو بنے عورتاں بے لباس ہون مرد اتنے بے حیاء ہون انپروہ بھی نہ ہو لے حلال و حرام بی تمیزنو وے لوگ شراپا پیدے رہون نشوتنو حلال سمد کے رہلے رہون خائن اپنے آتنو امین صدا من اللہ دیا نمازہ ضائع ہو رہی ہیں ہون لوگ اللہ دیا حلال کردہ خراکہ چھوڑ دے رہون اُس زمانے دے بیٹھ ہو سی کیا فرمایا میرے شیعوں کو کہنا باقن علت توھرے فی کل لیلہ تمہاری کوئی رات بغیر طہارت کے نہ گزرے تمہاری کوئی شب بغیر پاکی زگی کے نہ گزرے سمد تو پہلے اگر لباس نجسوں میں تپاک کریں بدن نجسوں میں تپاک کریں باہوزو ہو کے ندر کریں کسی نے پچھے یہاں لی ہے جی کیوں فرمایا ہونا دینا جو موت اتنی تیز ہو سی موت وچ اتنی سبیڑ ہو سی اسبہ سالمن ویفنی دفینہ روگ راتی سمسن ٹھیک تھا صبح اسے دی خبر آ رہے سی جیڑا ستا ہی وہ مر گئے اور لوگ صبح اٹسن چنگے پلے شامی خبر آ رہی ہو سی جیڑا صبح میں لے آئی وہ شام میں لے مر گئے اتنی موت وچ تیزی ہو سی علی فرمیدر میرے شیعوں کو کہنا کہ تم با تحارت سونا ہو سکتا ہے وہی زندگی کی آخری بات بڑا موتار دیا زمانے خدا رہا چھوڑو دنیا دیتا پیڑے او اپنے پیر امیر دی گل سون خطبہ مقابتہ علی حضرت کمیل دبازو پکڑنے جنہیں زوار گئے وقوفہ دیتا کمیل ابن زیاد نخی کمال صحابی علی کمال عارف علی کمیل دبازو نبکینا ٹردے جتھے آج کمیل دی کبر اتھے مالا پہنچے فرمایے کمیل تمہیں بھی یہ خبر سنا ہو بسم اللہ فرمایے جتھے آج جون کھڑا ہے اتھا ہی تیری کبر بڑھ سی اللہ ایسا کبر تو نہیں پریشان ہویا ایک اور طرح کمیل پریشان ہو چونکہ اپنی کبر دی خبر کی تعلیم دیتی ہے کہ میری اس جاتے اسی تیری تھی کمیل ایک درد دل بیان کی دے یا علی کیا میں آپ کی کبر سے اتنا دور ہو جاؤں گا چار پنچ کلومیٹر کا سفر ہے اس لوں بھی کمیل دوری سمجھ رہے اور اسی ہزاروں میلتے بیٹھے ہیں سنکتی احساس ہی نہیں ہو جا کہ اسی اپنی امام دی خدمت دے جائیے دنیا دے چکرچ پیار ہیں روپئیے ساتھے خرچوں دے پھر مگر خوشش کرو میرے لائیے اپنے امیر مولا دی خدمت دے جاؤ تحلی سے نجف دے جاؤ کے پہنچو اُتھے اپنے امیر مولا نو سلام کر کے اپنے محبے علی ہون دا ثبوت دے ہو کمیل چون میلت تو گھبرا گئے اسی ہزاروں میلت دے تے بے حص ہے محسوس نہ کرے پھر مولا آخری خبر دیتی ہے انٹرنیٹ کی خبر دیتی ہے جنات ہر بنے دی جیئے دیتی ہے ایک خبر بھی علی دیتی ہے کمیل حیران ہو گئے دے مولا اتنی دور ہو جائسی گھر میں نا گھبرا ایک دن ایسا آئے گا تیری قبر میری قبر دے نزدیک ہو گئے سے مولا اوکی نے فرمایا فی کل بلدن میرا آتم ہر گھر میں ایک شیشہ لگ جائے گا یُنظرو فی ہر بھائید اول قریب جس نے اندر دور نیڑے دیا چیزاں گھر میں کے لوگ دیکھ لیس اور تسی ماشاءاللہ بیک گی رہے ہو تو چھپ بھی بیٹھے ہو سلوات پڑھو بلند آمازنہ اللہ پاک پڑھو بلند آمازنہ اللہ پاک پڑھو جراحان کرے پانچ سفرے دن گزار بیٹھے رات گھلی پہی ہے شام اجبوں اوکے دن گزارن ظاہر ہے تیری ہیں یکم سفرن شام آئی ہیں کل چار سفر پہلی پیشی ہے ایزا راتی دی 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 رات توڑھنے میں وعدہ کی گئے بی بی دے خطبے دے چاڑھے جو ملے شور ایسا شریف لوگو چار ازانہ اللہ دی کائنات جئی ہو جئی ہیں بلند ہوئی ہیں جنہاں سون کے نبی دیاں دیاں مورنی ہیں پوری ذمہ داری نا ایک ازان مدینے آئی ہے دو جی ازان کوفے آئی ہے تری ازان کربلہ آئی ہے سید معاف کرے ہے چوتھی ازان شام آئی تھی جنہاں مدینے آئی ہے موزن بلال آئی ہے سنن علی ظاہر آئی ہے مرحبا آواز تیاری کرو جنہاں دا ذریعہ نجاہت روگنا جنہاں آئیے کوفے موزن علی آئی ہے سنن علی علی دیاں روزہ دار دیاں جنہاں جوان بیٹھے توڑے حصے دیکھ لفظے جنہاں آئیے کربلہ موزن علی اکبر آئی ہے مرحبا سنن والیاں دہرہ دیاں تسیہ دیاں جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا بڑے جوان جیمن بڑے جوان جیمن ماں پہ وہ خوشی عوی کرو چوتھی ایدان شام آئی نا بلال موزن نا علی نا علی اکبر شریفوں اس میں لے ایدان آئیے دل لسی اکبا کے زینب شرابی بدر بار آفرین آفرین بس دین بڑھو تمہیں ایک جملہ انہاں ازانہ نہ سنائیں جنہی ازان مدینہ آئیے نا اس میں لے آئیے چونکہ پاک پہ غمبر دنیا چھوڑیے تا بلال مدینہ چھوڑیے تا جنہی تاریخنل محبت کریں جو کتاب آئیے مسجد جمیندہ ایتا روند آئی آزئی اللہ تعالیٰ نبی تیرے مسلح تے کوئی ہور کھڑے گا رو کے پچھا ہنٹ میند آئی تنگ آکے مدینہ چھوڑ دیتا سا جنگہ لیتے دن کی گزاری ہے سا جب نے صادات ماما سیزادیاں تاریخنل مادرت ترکے وَدْعُسْوِلِ مِلَال وَلَيْجِلِ زَهْرَا زَخْمِينَ مرحبا مرحبا خامج نبی ملے فرمینہ ہر کوئی چھوڑیا تو تا نہ چھوڑیا ملال جنڈی وَعَنَ دِعَا راتی روند یہی میری زَهْرَا تڑب کے اُٹھے مدینہ درخ کی تس بھرے مدینہ بلال دا استقبال کی تے جنڈی غلصان روئی دیئے سارے مدینہ لے پہلا دیں اعلان ہوئے برسول دا صحابی بل لائے سارے بلال دا استقبال کرو افسوسی سے گل دے صحابی دا استقبال ہوئے سکی دی چار گھنڈے کھڑی رہی ہیں مرحبا مرحبا آفرین بھائی آدی آئی چاچا سلمان میں ٹھک بھئیا شریفہ و بلال کسے اور گھر نہیں کیا بس ماتم بھی تو نگل سنائیں سدہ اس بوئے تے آئے جنہ تازی یاد لگی ہے اللہ وکبر سڑے دروازے دے باروں کھڑو گیا دے یا اہل بیت نبوہ یا مادن الرسالہ زہران نوکر والا جئی کوئی خدمت ہوئے تا میں نے حکم کرو بس فطرت دے دکھا جس بندے کوئی سجن مل جالے نا وہ کچھ نے ساڑے دکھ یاد نہ دیں جیلے کتاب میں ڈی ٹین ہوں دے لکھو یہ جیلے بلال تا زہران پتل گئے نا پردے دے اندروں آگ کی تے رو رو کیا دیئے چاچا بلال میرا مرسن مار چھوڑے چاچا بلال میری اتائے پس لیا دروڑ گئی آ چاچا بلال میرے بھوڑے دو آدھ لگ گئی ہمارا ہمارا درد ہوں لئے تمہارا ہوں لئے آفرین آفرین آپڑے اندروں گئے زہران پتل گئے آجروں کو مانا آجروں جی کرنا جی کرنا جی کرنا اللہ بھلا کرے چاچا بلال میرا مو نقصان ہو گئے بلالہ نے آقا اللہ دی کوئی خدمت میری لائک بی بی آدھی میں کچھ نہیں آدھی ایک مہربانی کر جاؤ مسجد لگا جاؤ اسے لحظ جعلان سنا جنہیں میرے باب محمد نے سنے دا ہونے میں تیرے موہ جو باب دنا سن سا میرے آن کوئی تسلی ہوئی سی عزداروں موقع میں سا نہ پڑنا بلالہ دی بی بی دل دا نہیں آدھا اگر تو ہر ہی خواہش ہے تمہیں وہے نا گلدستے عزام کے آئے پڑھ لے از اللہ اکبر سن دی رہی ہے زہرا پڑھ لے از اشہد واللہ الہ الا اللہ سن دی رہی ہے محمد دی جنہیں ملے آکھیں سنا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ عزداروں ایک واری پڑھ لے از دو دی واری بس پڑھے آئے ادامہ ملچکی آئی ہے مرگ دی پیتہ حسرین اللہ لانے مانا بس کر سانی ماں ملوسیہ جنہیں ملوسیہ جنہیں ملوسیہ آفرین 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 اللہ رحمت خدا بچین آل آباد رکھیں دو جی آزان مقام انتظام کوفے آئی انہی رمضان دی سہری موزن میرا مشکل کو شاہ مولا سننوالیاں با حصت دھیاں جنہیں گل میں تو انہوں سنوانی ہیں اکسیرن عبادات فی اسرار شاہدات او دی دو جی جلد مجھے روایت موجود ہے کہ اٹھے دکھی لہجج علی مولا پڑھے آئے اللہ اکبر بی بیاں سہری جے برتن کٹھے کریں دیاں دیاں جلے پیود ہے موہے چوئے جاں دکھی سنے انہا اللہ اکبر ساہی بھی کتاب آدھر بی بی ہیں دی ہتھو بنتاں زمین دیاں ایک بھئی نے کل لکیا دیاں اینے لگتا ہے یاد باب ہے دیاں آخری آزان آج آزان دیو جساڑا بابا رونا کیوں ہے مرحبا مرحبا آئے ہاتھ کسی دے موقع جی کرو اینے لگتا ہے ساڑے باب ہے دیاں آخری آزان ہے بس چلو روح میں ایک جملہ پڑھنا کسی کتاب ہے جس میں جبرائیل نوہ پڑے ہیں نا اللہ قد قتل امیر المؤمنین واللہ این حدم الدرقان الحدا قد قتل وسیل المصطفی جنہیں جبرائیل وینڈ کیتن نا سائے پہ اسرار لکھتن بی بی درمازہ دردوڑ پہی ہے لیکن یا درمازہ قریب آنا ہے وقت پچھا ہٹانی ہے وقت میندی ہے وقت ہٹانی ہے جدا ستر دفعہ گئی ہے نا اس سائے پہ اسرار میں لکھ ہے آخری دفعہ دروازے جو آباز آئی ہے علی دی تھی بہر میں دیکھے ہونا ہے دی پہا دی اکے میں ہکواری پیوٹ زندگی دی بہتا ہے جدا ماں دے جنادین اللہ یہاں میرا باپا رونر میں بہت گیا آدھا میری غیرت رہ بھر دھو چاہو پر میں نہیں ہوں سکتے میں جاؤں میرا باپا مر جو پہلے بھر دا ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ اللہ دیاں میں پڑھ دے سلامت رکھیں بس سمجھ دے ہو جنادین موقان ہے تیسری آزان میری قوم دے جوان عزتہ یلی اکبر دی آزان مروں گا اے محرم گزرے ہے تا فجرے لکینا انتظار ہوں دے جواندانوں بے حسین دے سونے پتر دی آزان ہوں دے دعا مگنا شلم ہونا دے بچے موزن بڑھ دے میری قوم دے جوان آزان دے ہونا فطرت ہے نا کسی دا پتر آزان دے نا پیو اے نا جو بندیاں پیو بیٹھ ہوئے تو کوئی آپ خوش چاہو سن لائے تیرا پتر آزان پر آزان دے اللہ دے قسم ہے پیو بوں خوش ہون دے شکر کریں دے مالک میں رکیٹا لائک پتر دے مدلوگا نواتا ہے میرا پتر آزان پر آزان دے گھر ماں سنن تا صحیحیت خوش ہون دیاں بینہ سنن تا وہ خوش ہون دیاں اللہ دی قسم میں کوئی انوکھی آزان نہیں فرد اللہ اکبر کہ اللہ اکبر کہ میں ماں جھان پریس کہ میں باپ جھڑ پر انگیبائی خوشنیاں دیاں مائیاں قرآن بند کرو میرے اکبر بھی آزان آفرین آفرین ماشاء اللہ اللہ تو نے خوش کرتے جزا کرلہ جزا کرلہ مہدہ رہن قربان اکرام بس مکتی بڑھائی کافی رو لے رہے چوتھی آزان شام دے دروان آ رہے چاہیئے ایک منٹ نقشہ بڑھائی چونکہ دلت پڑھنا جرم ہوتا ہے میں بڑا پوشش کریں نا وہ پڑھا میرا کتاباں جو لما لکھے ترے دن تو باگ ڈی بی دی پیشی ہوئی ہے ترے دن شام دے باہر وہ کھڑی گئی ہے جہا رہا دے دی نکھے نکھے بالان آدیا ناما آسانی پیشی دے پیم پڑھا ہوسکے ماں کی بالان میں نہیں پتا چھوٹی جی اسے دیاری سنجاد میں تھاگ بھائیہ سنجاد میرے پیرہ دے بھرام آگے اللہ بھلا کریں اللہ بھلا کریں انشاءاللہ دنیا دے کوئی دکھن بے کھو تیسری نوار ایک رکا لکھی کیا ہے سید سجاد دے کوئی سید سجاد پڑھ دے رون دے نبیہ دے سجاد کیے لکھی ہوئے سچا رکا رون دا کیوں ہے سجاد دے رون دے زورے میرے لال کوئی گلت دست اما بڑا اوکھا آڈا رہے نبیہ دے سجاد کو کربلا آنو بھی اوکھا ہے سید سجاد فرمین نے کئی کربلا ہونا اے منزل اوکھی ہے یہ میرے لال دست سے اکے لکھی ہوئے فرمین نے اممہ لکھی ہوئے ٹر دیا وے حدید ہی مرحبا مرحبا آخرین آخرین مک گیا ہے بازار میں سو کپڑے ہیں اتنی دیر ہے جو مک آتی ہیں تجربہ کریں گے اللہ علیہ وآلہ جی شاہ جی رکھے ہو چونتا پتا ہے قرآن دی قسم ہے جی چھو شروع ہوند ہے نا بازار مک دے آتا ہی آج ایک مرد دے پانچ منٹ لگ جائے مادہ ہور مٹھا ٹورے تا سات منٹ لگوے دے موسا میرے سر کے قرآن، جیتھے آج زہار تے پانچ منٹ لگ دے اتھے زہرہ دیا 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 دے ناو بھنٹ لگتا کہیں میں سجی جوار تے لگے لا کہیں میں کھڑی جوار تے آکیاں سجار پتھوانا میل آنڈا پھوے آفرین آفرین آج رکم اللہ چار سفر چار سفر دینج رکھے کل کائنات دی سب تو بڑی کمینے دا در بار کائنات دی سب تو بڑی شریف راندی کل یزید در بار اچ پہلی پیشی آئی زیادہ آتی بس ان مندر چا بنا میں دو میٹ کرے نا در بار اچ کیا ماحول بڑے ہو رہے مقتلال لکھ دن بھی پوڑیاں اچھا تختیں اور آن بھی اس مسجد اچ باقی ہے بے خاندن جواب سیڑھیاں دیتا دا بیس سیڑھیاں آخری سیڑھی تے اے ملاؤن بیچ ہے دیگر جلے تری پوڑی تلولو والمرجان دے موتی رسا رہے ہیں اجیدیا سجدیا ذروحا کبر کبر دیا سجد آئیو میرا اللہ میرے سیڑھا تو اگلی گل بھی پھر ماں پک لیا مگدہ آخری سیڑھی تے یزی دے تری پوڑی تے جبریل بطرہ تے سمن آلے تے سارے اور سامنے ستارہ تتہید حق رسیت قہد کریاں آدھیا کریاں بہیڑا دا واسمیوں لگدہ مرحبا 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 میری امید تک ہے اللہ بانی اردہ احتمام قبول کرے مولا اردہ داری نسل انجاری اور ساری رکھے بڑا ظلم اس میں لے ہوئے شیخ صدو جی شخصیت نہیں اپنی اعمالی ایک دو جملے لکھیں جنہیں میں دو سنے اندر بھی ہوں ایک کمینے دے دو میں ہتھ مسروف ہے ایک ہتھ شراب ہے نردین و بی بی اندر زندگی جس کمینے دے نڑے نڑے نڑا ہوئی ورنہ ماشرد سید سجاد ترے امام بھی نہ بڑھ سا ایک ہتھ شراب سچ سننے ہی سچ ایک بھوٹ بھرے دے بہی تلے بیٹ کیا دے یہ آہائی جڑی ترے نام حرام کی واہ غربت حسین واہ غربت حسین حسین یاہائی جلی ترے نام حرام کی دیا وڈہ ظلم جرشیہ کبرتا ہی نہیں بھلا سکرا شیخ صدوق کا دن دوجہ ہاتھ میں ایک فاری کی جئی خیزران بھی چھڑی جس چھڑی نام مظلوم دے سر پر رومال ہتھائیس میری قوم دے بچے ہی جاندے انجل رومال ہتھائے مظلوم دے سنے لب ظاہر ہوئے اور میں کمیں لوگ آمام ہے کمیں مجرم بنا اس باری ایک چھڑی مظلوم دے لبا تنباری ہے تندار کیا دے حسین کی دے گئی اکبار ہاتھ مارے آنکھ کے آنکھ کے نگے اکباس آفرین 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 اس لینا میں دو جمع پروا ہماتھ چھڑی مارے آنکھ کے آنکھ کے آنکھ کے آنکھ کے آنکھ بہرہ مالہ آردہ اس لیے اکبار ہ آمرے جیرے ہیں سڑھنے پھرڑے ہوتا پھلا ہوئے ایلی والت سنیہاں وہ سرر مرموڑ دے میں اللہ میں شبی něڑ مار ہے صاحبیوں کو محمد صحابی دوار دنار کھر ہے بدان اپو صلیeren دوار ستھوڑ کے دیول پی فيے سیریاں تلگا ہے اس میں گھرکہ اک نب لے موسیقی 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 صحابی نہ ہو گیا میں تنسلا دیوئیا اے نگالے میں صحابی نہ آیا کے لئے اور یارسیاں کوئی خریدہ اے صحابی لیا نہیں اے محمد دیا دیا اے جاروں کا ملالہ بڑی مجھے رہنے مدلس بڑی رہنے مدلس ایک میں ڈاؤن سے لگ کروں تو سا مڈا رو مڈے کھالے تاہی نہیں بولی تو سا نماتم بکرنے ہونا چودہ سو سال پا دے بھائیڑا کھینال ہوئے دیا رہی ہے آدیا نبی یہ ساڑھ آواز نہیں لگتا ساڑھے ہاتھ پتھے ہوئے آداداروں کا یامت مندر آئی اے زرے لے بولی ہے جے لے بے آیا شراب پیتی ہے شراب پی گیا دے محمد نبی کوئی بھائی بھائی جب بھائی یا نہیں آیا آگے سویزہ دے پچھے کھڑی آئی آدیا امنا ہوں چھوڑے پڑھ رہا آمنا میں سے دہائے گا رہیا اے میرے نا نبی میں بھائیڑا آجرہ امکم اللہ آجرہ امکم اللہ اللہ بھائیڑا کرے اللہ بھائیڑا کرے اللہ بھائیڑا ہے اللہ بھائیڑا ہے چلو ہیری آدم آتا ملتا دا دو جملے خط میں نے پڑا انجھے نہیں بھولی پچھا موں کر کے آجے بیماری جازتے میں شرابی نہ بولا سیادہ میں بھائیڑا دی اٹھے آنکھی بھائیڑا گئی اللہ بھائیڑی قسمیں پیوڑے لہجز بولیے میں پڑھنا کریں تو شیفوں میں پڑھو اے پہلی خطیبے در ہاتھ میں تھے اے میچوڑنا بی بی بھائیڑا ہے آدیا امس کو بھی ید رہ تو رکھا اور کمیدی مہار پترہ چھپ گار میں آیا ملت سروہ محمد کا ورہ بھائی 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 آخری 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 اللہ بھائی کریں پڑھا خطبہ پڑھو بی بی کا کلام ساڑھا خطبہ نہیں جڑا پڑھو تعلق کرائے کیای تینیر سوڑ سکنے بی بی بابے کے لحظت بولی پہلو جمعہ دیئن من آرہ فانی فقد آرہ فانی جیرے بندے جاندے ہو امتبتے میں گوڑا جیرے نو جاندے سر لو محمد میرا نام ہے علی میرے باب ہے دہلائے میری ماں ہے جو فرندہ یہاں میرا جانچہ ہے پتھاری بھڑ پھولے اس کھتے میرے لگ رون اب نبتھائی ایدان ہو دعلا اس آدھر سلکہ والدین کا لخمانہ تری پودھا گا میں باہی ملائے اے بھڑی آدھر میں محمد دی رہا ہے اے میری ماں آیا ہے اللہ علیہ وآلہ 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 بھائی فوری جائے آواز دیو سپی کر دی آواز کھولے میں بس بھلا بھلا کریں محلو جائے دیگی دیوی بی بی تا خطبہ مکر انقلاب آگئے سارے اسلام تیترنا نشرو کی تیئے ماہ اور پتل گئے اے دے اچھو شرعب دھائے گئیے اے گمینا تخت لہے جائے اٹھے ہوئے اٹھے گر بھلا آدھی مریم کھڑی آئی ہے آدھر بی بی مریم کھڑی بھلا آج روکم آج روکم آج روکم آج روکم آج ملا جیت کر آم سلے تھک وین یاد آئے بذرگان لکھوں دے وینے وہ پردان تاکہ ہر دنگا پاتن خلے ظالماتے ویدی مسئلت گتے آئی بیدی آجیاں ماتنے دی میرے امری کو دے نال نہ بولیا او میرے دن کمان میرے سرار کی دے بیدی آبا با جاگتا ماتنے دن سن سے آدی ایکی ویلنہ جائے میرے ماتنے دن کمان میرے ماتنے دن کمان ماتنے دن کمان موسیقی موسیقی